سال 2022 میں کئی شوبیس شخصیات نے شادیاں کی تو کئی جوڑے ایک دوسرے سے الگ بھی ہوئے اسی دوران کئی ایسے جوڑے بھی تھے جن کی شادیاں ٹوٹنے کی افواہیں ہر زبان ہر میڈیا چینل اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں جس وجہ سے ان کے مداز سارا سال پریشانی کا شکار رہے یہاں ہم ان چند شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے سارا سال اپنے فینس کو کنفیوز کیے رکھا سارا سال ان کے درمیان اختلافات، لہدگی اور طلاق کی افواہیں گردش کرتی رہیں تاحال بھی چہم گویاں جاری ہیں مگر ان شخصیات نے بقاعدہ طور پر افواہوں کی تردید یا تصدیق نہیں کی اس لسٹ میں سب سے پہلا نبر سانیہ مرزا اور شوئی ملک کا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا کی جوڑی ہر دل عزیز ہے پاکستان اور بھارت میں اس جوڑی کو خوب پسند کیا جاتا ہے اس لیے ان دونوں کے درمیان الہدگی کی خبروں نے دونوں ملکوں میں تحلقہ مچا دیا یہ خبر ہر چینل ہر اخبار کی شہ سرخیاں بن گئی لیکن اس جوڑی کی طرف سے نہ تو تردید آئی اور نہ ہی تصدیق کی گئی صرف یہ ہی نہیں بلکہ بھارتی میڈیا کی جانب سے تو یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ اس جوڑی کے درمیان طلاق کے لیے صرف کاغذی کاروائی باقی ہے اب بھی لوگ ان کی طلاق کو لے کر کنفیوز تھے کہ اچانک سے دونوں ستاروں نے شو کرنے کا اعلان کر دیا جس کا نام دی مرزا ملک شو ہے الہدگی کی افواہوں کے درمیان شوڑی ملک نے اپنی اہلیہ کو سالگیرہ کی مبارک بات بھی دی دوسری جانب نیجی ٹی وی سے مختصر بات کرتے ہوئے شوڑی ملک کا کہنا تھا کہ ان خبروں کو اگنور کریں کال ہی میں شوڑی ملک کی انسٹرگرام پروفائل کے بعد کہانی میں نیا موڑ آیا دراصل شوڑی ملک نے بائیو میں سانیا مرزا کا اکاؤنٹ ٹیک کیا اور ساتھ میں دکھا کہ وہ ایک سپر وومن کے شوہر ہیں ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس لسٹ میں دوسرا نام ہے عروہ حسین اور فرہان سعید کا فرہان سعید اور عروہ حسین کے درمیان نومبر 2022 میں ابتدائی طور پر اختلافات پھر الہدگی اور اس کے بعد طلاق کی خبریں سامنے آئیں اور تب سے لے کر اب تک دونوں کو نہ تو ایک ساتھ دیکھا گیا ہے اور نہ ہی دونوں نے ان خبروں کی تردید یا تصدیق کی ہے بعد ازہ 18 اکتوبر 2022 کو ٹچ بٹن فلم کی پرموشن کے دوران دونوں کو اکٹھے دیکھا گیا اختلافات اور طلاق کی خبروں پر عروہ حسین نے وضاحت دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے لئے یہ کافی ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں اگرچہ فلم کی پرموشن میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رویہ اختیار کیے رکھا اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر اختلافات اور طلاق کی خبریں سامنے آئیں تاہم دونوں کی جانب سے اس پر بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی دونوں نے اس خبر کی تردید یا تصدیق کی ہے دونوں سولہ دسمبر 2016 کو شادی کے بندن میں بندے سجل علی اور آہد رزا میر ان دونوں کے بارے میں دو سال کی شادی کے بعد لہدگی اختیار کرنے کی خبریں سامنے آئیں یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گی سجل علی اور آہد رزا میر کے بارے میں یہ خبر سن کر ان کے فینس کافی پریشان ہوئے دونوں کے درمیان اس وقت اختلافات کی خبریں زور پکڑ گئی جب آہد رزا میر نے سجل کی چھوٹی بہن سبور علی کی شادی میں شرکت نہیں کی دونوں کے درمیان دوری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سجل علی نے انسٹراغرام پروفائل اپنا نام سجل آہد میر سے بدل کر سجل علی کر دیا تھا بعد ازا یہ خبر بھی آئی کہ ان دونوں کے درمیان تعلق ہو چکی مگر یہ دونوں ان تمام چہمگوئیوں پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں